اگر آپ کے سوال وہ لیں گے جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کو دیں گے دھنیواد بھائی سب سے ملے تو آپ سبھی ساتھیوں سے میں معافی چاہتا ہوں سمیں پہ نہیں آ سکا اور دوسرا جیسے کہا گیا کہ چناؤ کی سرگرمی اب آج سے نہیں بلکہ پچھلے دو دن سے چرم سیما پہ ہے سبھی راجنیتک دل اپنے اپنے طریقے سے اس چناؤ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چناؤ اپ چناؤ ہے اس کا مہتو بہت ہمارے لیے بھی مہتلاتاؤں کے لیے بھی مہتو پورن چناؤ ہے یہ صحیح ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس چناؤ شتر سے کبھی چناؤ نہیں جیت سکی لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا جو گراف ہے اور جو کڑی مہنت سے ہمارے کار کرتا لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس چناؤ میں ہماری جیت ہوئے گی اور میں یہ بھی آپ کو اوگت کرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہریانہ بننے پہ 1967 میں جو چناؤ ہوئے تھے یہ جو شتر ہے اس کا کم سے کم ستر پرتیشت حصہ اس سمیں تھا اور مہم کے بھی بہت سے گاؤں اس چناؤ شتر کا حصہ تھے 68 اور 72 میں یہاں سے چناؤ جیتنے والے چودری شام سنگھ تھے کیونکہ یہ ریزرو کانسٹیچونسی تھی اور اس کے بعد لمبے سمیں تک یہ چناؤ شتر جس کو آج ہی نیلو بولتے ہیں پہلے اس کا نام پتا نہیں کیا تھا لوگ دل لوگ دل ہاں لوگ دل پارٹی چناؤ جیتی رہی بھلے رام جی رہے دو بار دو بار شاید رمیش ہاں ہاں تین بار رہے ہاں وہ شاید تین بار رہے اور اب یہ چناؤ شتر جنرل سیٹ ہے اور یہاں کہ ویدائک کا نیدن ہونے سے کرشن اڑڈا جی سے کہ نیدن ہونے سے یہ سیٹ خالی ہوئی ہے چناؤ کی درشتی سے ہماری سرکار پر اس کا کوئی لمبا چوڑا اثر نہیں پڑتا کیونکہ ویپکش کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جیتیں گے تو سرکار استھر ہو جائے گی سرکار گر جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم ایل ایرز کیونکہ میں تو کانگریس سے آیا ہوں اس لیے میں دونوں کو تول سکتا ہوں یہ انشاشن انشاشت سپائی ہیں اور یہاں انشاشن کا بہت بڑا محطو ہے اور یہ کارڈر بیسٹ پارٹی ہے ہماری تو اس لیے کسی کو غلط فہمی ہو کہ تیس سے اکتیس تیس تو پہلے تھے اکتیس ہونے پہ سرکار گھرنے کی کوئی بات کرے یہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن میں اس چناؤ شیطر کے لوگوں کو اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بڑی سوچی سمجھی چناؤی رن نیتی پچھلے پندرے سال سے اس چناؤ شیطر میں بھرتی جا رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن یہ ہے کہ بہاری امیدوار کانگریس کا آتا رہا اور چناؤ جیتتے رہے وہ چاہے دو ہزار پانچ کا چناؤ تھا چاہے دو ہزار نو کا تھا جو ہزار چودہ کا تھا تازہ اللہ